بنارس ہندو یونیورسٹی یعنی بی ایچ او ایک بار پھر سے چرچاؤں میں ہے لیکن غلط وجہ سے کیونکہ بنارس ہندو یونیورسٹی ایک بار پھر سے بوال کی جد میں آگئی ہے معمولی بات سے شروع ہوئی کہا سنی پورے کیمپس پر تناف کی وجہ سے بن گئی ہے دو ہوسٹل کے چھاتروں کی جھڑپ سے پنپا بیواد اب پرشاسن کے لیے سردرد بن چکا ہے کیمپس پوری طرح سے پولس اور ارسینک بلکہ جوانوں کے حوالے ہے اور چھاتروں پر بل پریوک کی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں اور ان تصویروں کے مدنظر کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت لگاتار چنوٹی بنی ہوئی ہے سسٹم کے لیے کیونکہ بنارس ہندو یونیورسٹی میں اس وقت ماحول بہت تناپون بنا ہوا ہے ورانسی میں چھاتروں کے بیچ ہوئے بوال کے بعد استطیق ابھی تک پوری طرح سے قابو میں نہیں آ پائی ہے یونیورسٹی کیمپس میں چھٹپوٹ جھڑپ ہوئی اور پولس کی طرف سے ہلکا بل پریوک کیا گیا تناپ کے ستیق کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے سی آئی ایس سیف کو کیمپس میں تناپ بھی کر دیا ہے سائنس فیکلٹی کے چھاتروں نے بی ایچیو چڑھائے پر دھرنا بھی دیا اور ایل بی ایس ہاؤسٹل کے چھاتروں پر مارپیٹ کے آروپ لگائے چھاتر کرروائی کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں تو ان تصویروں کے مدنظر آپ سمجھ پائیں گے کیوں آخرکار بنارس ہندو یونیورسٹی ایک بار پھر سے لڑائی جھگڑے کا خارہ بن گیا ہے یہ سوال اس لئے بار بار سامنے آ رہا ہے کیونکہ پہلے بھی کئی بار معاملے سامنے آئے پرکٹر کی طرف سے یہ آشوہسن دیا گیا کہ سرکشہ وستہ اور زیادہ مضبوط کی جائے گی اور کسی طرح کا لڑائی جھگڑا نہ ہو اس کے لئے بھی جو نیم قائدے ہیں وہ اور اس میں سکتائی بڑھتی جائے گی لیکن اس کے باوجود ایسا جو ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد یہ سوال پھر سے سامنے آ رہا ہے کہ آخرکار بی ایچ او میں بار بار بوال کیوں ہوتا ہے بار بار ایسی سیتیا کیوں سامنے آتی ہیں دو چھاتر گھٹوں میں جھڑپ کے بعد بوال ہوا اور ان تصویروں میں دیکھئے کس طرح سے سی آئی سیف کی تناتی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایک بار پھر سے بی ایچ او چرچاؤں میں ہے یہ سوشنا ملی کی لاز بازو ساتری ہوسٹل اور پھیلڈ آئے کے بچوں کو بیچ میں مارکٹ ہو گئی ہے اور اس کے پرنام سروح بچے بہت آکرامک ہو گئے ہیں اور انٹرپکھر بھی چلا رہے ہیں ایسا سننے میں آیا اس کے حساب سے ہماری سیکروٹی جو ہے وہ بی ایچ او کی آئی اور ہم لوگوں نے کس طرح کے ساتھیوں کو بھی بتایا کہ یہ سی ستی ہے وہاں پر کس طرح کے بھی لوگ پرن پہنچ گئے اور انہوں نے بچوں کو سمجھا بجا کہ ستی کو انٹرپکھر کیا ہے اس سے ہمیں ستی تناؤ پرون ہے لیکن انٹرپکھر میں ہے ہمیں امید ہے کہ ہم چیزوں کو بہت زیادی ہی سامانی کر لیں گے بی ایچ او میں بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے اسثانے پرساسن نے اب سی آئی سف کو بھی یہاں پر بلالیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں کو مادیم سے سی آئی سف نے موچا سمال لیا ہے دونہ ہی چھاتواس کے باہر اس ستی کو سانتیپون کرنے کے لیے سی آئی سف کے جوان تینات ہے لگاتا جو چھات رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے اور جو چھات اندر ہوشٹل کے اندر ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہوشٹل خالی کر دے ابھی ہم بڑھلا چھاتواس کے باہر ہیں اور ساتھ ہی اس کے بغل میں الویس چھاتواس ہے جہاں پر بھاری پولیس بل اور سی آئی سف کے جوان تینات ہیں آپ کو بتا دے کہ کچھ دیر پہلے پولیس کو چھاتواس کی تلاسی میں ایک کٹا بھی ہاتھ لگا ہے اور کچھ لوگوں کو حراست میں پولیس والوں نے لیا ہے بتایا جا رہا تھا کہ وہ بہار سے اسی چھاتواس میں پہنچے ہوئے تھے جن کو پوستاج کے لیے ابھی فلال حراست میں لیا گیا ہے کیمرمن بابولال کے ساتھ بی ایچ ایو میں ہوئے بوال کے بعد پولیس پرشاستان نے موچا سمال لیا بھاری تعداد میں پولیس فورس سے بی ایچ ایو کے لال بھادو شاستری ہسٹل میں داخل ہوئی اور ہنگامہ کرنے والے کئی لوگوں کو حراست میں لیا گیا پولیس کے مطابق بہار سے آئے چھاتروں نے یونیورسٹی کیمپس میں ہنگامہ کیا پولیس نے ہسٹل کی تلاشی بھی لی اس دوران ایک کٹا بھی برامت کیا گیا ہے اتنا ہی نہیں ہسٹل کی چھتوں سے ایٹ پتھر بھی ملے ہیں جو اس بات کے سنکیت دے رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ معاملہ اپنے آپ پر بہت پرانا تھا پہلے سے کوئی ویواد چلا رہا تھا اور اس کے بعد ویواد اتنا بڑھ گیا کہ نوبت مارپیٹ اور جھگڑے تک پہنچ گئی استیتیاں بہت زیادہ تانہ پونڈ ہوتی چلی گئی ایٹ پہنچ گئی پندرہ سولہ تو مل گئے ہیں اس کو دکھوا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ہونے کا کوئی اچھیت نہیں بکا پا رہا ہے تصویروں میں آپ دیستے ہیں یہی وہ کٹا ہے جو ہسٹل سے برامت کیا گیا ہے اور اب تک جو پولس نے جہاں چبیحان چلایا اس کے مطابق یہ بھی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ پندرہ سے سولہ تو ایسے چھاتر تھے جو بی ایچ او میں پڑتے ہی نہیں تھے آخرکار ان چھاتروں کی یہاں پر اینٹری کیسے ہو گئی پہلے بھی سرکشہ کو لے کر کئی گمبیر سوال کھڑے ہوئے ہیں بی ایچ او میں اور ہم لگاتار بتا رہے ہیں اپنے درشکوں کو کہ یہ کوئی آج کا مابلہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی جو ہے کئی ایسی گھٹنا ہے سامنے آئے ہیں جہاں پر سرکشہ وستہ کو لے کر دعوے کیے گئے تھے اب ذرا دو تصویریں دیکھ لیجے ایک طرف بی ایچ او دوسری طرف جی این یو آج دونوں ہی انیورسٹری چرچاؤں کو کیندر بنی ہوئی ہیں لیکن جس وجہ سے بنی ہوئی ہے وہ چنتہ کا وشے بھی ہے اور گمبیر سوال بھی ہے ایک طرف بنارس ہندوی انیورسٹری میں دو ہسٹل کے چھاتروں کے بیچ جھڑا پوجاتی ہے معاملہ طول پکڑ جاتا ہے اور اس کے بعد پولیس اور سی ایس ایف کو تینات تک کر دی جاتا ہے استیتیا اتنی زیادہ تناپون دوسری تصویر جہاں پر سوامی ویکنند کی جو وہاں پر اسٹیچو ہے اس کے پاس کچھ ایسا لکھا ہوا تھا جو اپنے آپ پہ بہت اپمان جنگ بھی ہے جس کو لے کر کئی گمبیر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور بی ایچ ایو پر ہماری ٹیم نے لگاتار پہنی نظر بنائے ہوئی ہے ہر استیتی سے واقع کرانے کے لیے لگاتار آپ کو اپ ڈیٹ دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے اس وقت وارانسی سے زی میڈیا سنواتا لومز جہ لومز جہ جیسے کی ہم بتا رہے تھے کہ یہ معاملہ اچانک سے سامنے نہیں آیا ہے ہاؤسٹل میں کافی دنوں سے جھگڑے کا محول بنا ہوا تھا اچانک سے اس معاملے نے طول پکڑا پندرہ سے سولہ چھاتر جو بھار کے بتایا جا رہے ہیں وہ اندر آ جاتے ہیں کیمپس کے اندر سرکشہ ہستہ کو دھتا بتاتے ہوئے ایک کٹا بھی برامت ہوتا ہے ہاؤسٹل کی چھتوں سے ایٹ پتھر برامت ہوتے ہیں آخرکار اس کے لیے ذمہ دار کون ہے بلکل آپ نے صحیح کا یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے یہ معاملہ بہت ہی پورانا ہے اور اس معاملے کے اندر جو وہ چھات پیس جاتے ہیں جو چھات واقعی یہاں پر پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ان لوگ کو سب سے جارہ گھاٹا ہوتا ہے ان لوگ کو سب سے جارہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو بتا دے کہ ہم اسی چھات واقعی کے سامنے کھڑے ہیں جہاں پہ یہ پورا معاملہ اٹھا ہے بلڈا چھات واقعی آپ پہ ہماری تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بغل میں LBS چھات واقعی ہے جہاں پہ پہلے سے ہی کافی دنوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا دونوں ہی چھات واقعی کے چھاتروں میں آپسی ویواد چل رہا تھا اس کے بعد یہ معاملہ ٹول پکڑتا ہوا یہاں پہ دکھا اور آج دونے ہی چھات واقعی کے بیچ میں پتراب بھی ہوا اور ساتھی آپ کو بتا دے کہ بہاری پولیس بل یہاں پہ تینات کر دی گئی ہے اور ساتھی سی ایس ایف کے جوانوں کو بھی یہاں پہ تینات کر دیا گیا ہے جس کا خامیجیا کہیں نہ کہیں ان چھاتروں کو بھگتنا پڑتا ہے جو واقعی یہاں پہ پڑھنے کے لئے آتے ہیں ساتھی پولیس کے مطابق جب پولیس نے lbs میں ریٹ ڈالی تو وہاں پر ایک کٹا بھی بنامت کیا گیا اور جو بہار سے پندر سولہ چھاتر وہاں پہ خود ہوسٹل میں موجود ملے جہاں پہ پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا ان سے لگاتار وہ پوستاج کر رہی ہے ہمارے ساتھ کچھ چھاتر بھی ہے بات کرنے کے لئے ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے وہ لگاتار ہمیں بتا رہے تھے جس طریقے سے ان کے چھاتواس میں پولیس پہنچی اس کے بعد ان کو بھی کہیں نہ کہیں اس پورے ماملے میں یہ پورا بھگتنا پڑا کیونکہ لگاتا جو پولیس تھی وہ لگاتا دوش ڈال رہی تھی چھاتروں کو بول رہی تھی کہ وہاں باہر جائے ہوسٹل کو کھالی کریں اور جو استطیق ہے وہ کافی گمبیر بنی ہوئے ہم چھات سہی جاننے کی کوشش کریں گے کس طرح کی استطیق تھی کیا ماملہ تھا سر ہم صوبہ لائیبریرے کے لئے نکل رہے تھے تو میں نے سب کچھ دیکھایا سر یہاں کریں پانچ چھات ساتھ روشوں میں لڑائی کر رہے تھے اور پانچ چھات ساتھ روشوں میں لڑائی کر رہے تھے کچھ لڑکے زیادہ آگے زیادہ سنکھیا میں اور اٹھا پتھر ادھر سے چلنے لگا اس چھورائے سے اس چھورائے تک اور پل بھر میں دونوں ہوسٹلوں میں لڑائی ہو گیا چاہتہ پراشاسند اس کو سنبھال سکتا تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو کرنے دیا گیا اور جس طرح سے پولیس نے سر غس حط کے نردوست چھاتروں کو مارا ہے جو ٹھتٹروں کو پڑ رہے تھے سر جو چھاتر اس میں پڑ رہے تھے جو چھاتر نردوست تھے ان کو اس طرح سے پولیس پیٹی ہے جیسے گنڈوں کو پیٹا جاتا ہے سارے بے ہاں توڑ دیے گئے ہیں یہ کیا مطلب ہے اس طرح سے جول میں چھاتروں پر soort کے ہم لوگ ٹیروریسٹ ہیں ہم لوگ آتنگ بادی ہیں کہ اس طرح سے ہم لوگو چھاتر آوازوں میں بھوس کے مارا جا رہا ہے جو دوسری چھاتر ہیں ان کو پکڑا جائے پرساسن کو اس طرح کے کام کرنا چاہیے لیکن پرساسن جس طرح سے ہوتے ہیں کیوں یہ کیوں مدلہ پتھر ایک دوسرے پر کیوں چلا رہے ہیں کیا معاملہ تھا یہ سار یہ شاید پرانی رنجیر تھی دو کبھی کبھی ہمیسا آپ دیکھتے ہوں گے لڑائی چھاتروں میں ہو جاتی ہیں جو ایک دوسرے کے بیچ ہوتے رہتے ہیں بیواد ہوتے رہتے ہیں بیواد کو سنبھالنا پرساسن کے کام ہے ان کو دیکھنا چاہیے بٹ اس طرح سنیر دو چھاتر کو جو مارا گیا لومت ذرا ان چھاتر کو روکیے گا ان سے ایک میرے ایک سوال ہے ان سے میرے ایک سوال ہے سوال بہت گمبیر ہے کہ جیسے پولیس نے یہ جانکاری دی ہے کہ پندرہ سے سولہ چھاتر جو بہار سے کیمپس کے اندر آ گئے تھے کیا ایسے ہی روزانہ ایسے چھاتروں کی یہاں پر آسانی سے انٹری ہو جاتی ہے جو بی ایچ ایو میں پڑھتے بھی نہیں ہیں اور ساتھی ساتھ جو کٹا برامت ہوا ہے ہوسٹل میں وہ کہاں سے پہنچ گیا بلکل کئی سوال ہے کیونکہ پولیس نے بتایا کہ پندر سے سولہ چھاتر ایسے تھے جو یہاں کے نہیں تھے وہ بی ایچ ایو کی نہیں تھے ان کو ہراست میں لیا گیا اور کٹا بھی برامت کیا گیا ہے کیا کٹا لے کر کے چھاتر پہنچتے ہیں ہوسٹل میں کیا ہوسٹل کٹا رکھنے کی جگہ ہے سر یہ جنکاری ہمیں تو نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ سر ہم لوگ کا ڈیلی کا روٹین ہے کہ ہم لوگ مورننگ میں دس گیارہ بجے ہم لوگ فیکلٹی جانا ہوتا ہے فیکلٹی سر ہم لوگ لائیبریری جاتے ہیں اور اس میں ہم لوگ دیکھیں ایسی ستھیتی ہوا لیکن یہ سب جو باتیں ہو رہے ہیں سر یہ سب تو ہم لوگ کچھ پتا نہیں رہتا ہے چھاتر میں گھمتے ہو رہے ہیں خلیاں گھمتے ہو گئے اس کیتے یہ بڑی انیورسٹی ہے تو چھاتروں کے بھی جھگھڑا لڑائی ہوتے رہتے ہیں کیا آپ نے اتنے دنوں میں جتنے دن سے آپ ہوسٹل میں رہ رہے ہیں کیا آپ نے باہری چھاتروں کو کیمپس میں یا پھر ہوسٹل میں رہتے وہ دیکھا ہے سر کچھ چھاتر آ جاتے ہیں جیسے میں نے یہ گیسٹ آ گیا چھاتروں میں تو وہ چھاتر کے لیے اپنا رکھ لیتے ہیں چلو بھائی رات بھر کے رکھنا ہے صبح چلے جائیں گے یہی چھاتر اکثر کرتے ہیں اور باری تتوں کو ایسے کار بادماسوں کو رکھا جاتا ہے یہ تو سارا سار گلت ہے ایسا کچھ نہیں سب گستی آتے ہیں وارڈن صاحب ہم لوگ چیک کرتے رہتے ہیں وارڈن صاحب سے بھی سارا پوچھ سکتے ہیں وارڈن صاحب سب پتا رہتا ہے کہ کون چھاتر کیسا ہے لیکن جس طرح سے نردوست چھاتروں پر سر پولیسیا پرساس نے جل میں کیا ہے بلکل کہیں نہ کہیں جو پڑھنے والے چھاتر ہیں ان کے اوپر بھی اس پوری کاروائی کا اثر پڑتا ہوا دکھ رہا ہے لگاتار کیونکہ جو چھاتر ہیں جو پڑھنے کے لئے واقعے میں پڑھنے کے لئے یہاں بیچیو میں آتے ہیں کہیں نہ کہیں ان پہ بھی اثر پڑا ہے کیونکہ ابھی سمیں آپ کو بتا رہے کہ چھے پیتالیس کا سمیں ہے اور ان چھاتروں کو لبی ایس چھاترواز سے نکالا گیا ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی اپنی ویوستہ کریں اور آپ اپنا اپنا ویوستہ کر کے یہاں سے جائے تو کہیں نہ کہیں ان پہ بھی ایک بڑا اثر پڑا ہے ساتھی جو پولیس نے جانچ کی تھی جو پولیس نے تبتیز کی تھی اس میں ایک کٹا بھی ملا تھا اور پولیس کے مطابق جو پندر سے سولت چھاتر ایسے ملے تھے جو باہری تھے ان کو حراست میں لے لیا گیا بتا جانا ہے کہ پورے معاملے میں ان کے بھی ہاتھ ہیں تو اس کو لے کر کے ان سے لگاتار پوستاچ کی جاری ہے لومت صاحب بی ایچو کو لگاتار کور کرتے رہے ہیں تمام طرح کے جب بھی مدہ اور معاملے بی جھگڑا ہوتا ہے وہ اتنا عطول پکڑ لیتا ہے اتنی استیتیاں دعوی بگڑ جاتی ہے کہ سی آئی ایس سب کو بلانا تک پڑ جاتا ہے ٹرکٹر صاحب لگاتار دعوی کرتے رہتے ہیں کہ سرکشہ وستہ بہت مضبوط ہے تمام استیتیوں پر ہماری پہنی نظر ہے لنکا پولیس بھی لگاتار یہ دعوی کرتی ہے کہ جو تمام اندر گتیوی دیا چل رہی ہیں اس پر ہم لگاتار اپنے آپ کو اپ ڈیٹ بھی رکھتے ہیں مونٹرنگ ہوتی ہے یہ مونٹرنگ ہے کیا یہ وستہ ہے کہ اس طرح سے خلیام چھاتروں کو لڑنے کے لئے چھوڑ دیا آتا ہے گھنٹوں تک چھاتر ایک دوسرے پر ایٹ پتر پھیکتے رہتے ہیں اور کار روائی کے نام پر کچھ نہیں ہوتا بلکل کہیں نہ کہیں جو سرکشہ انتظام ہے جو یہاں کی پرساسن ویوستہ اس کے اوپر بھی ایک سوال یہ اٹھتا ہے جب ایک چھات نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر دو گھٹ آپس میں لڑ رہے تھے لیکن کوئی بھی جو بیچو کا پرساسن ہے یا کوئی بھی ادھکاری ہے ان کو سمجھانے کے لیے نہیں گئے جب یہ معاملہ طول پکڑتا ہوا دیکھا انہوں نے تو معاملہ کافی گمبیر ہو چکا تھا تب اسطحانے پولیس کو سوچنا دی گئی کہ یہاں پر اس طرح کا ماحول بن رہا ہے تب جا کر کے انہوں نے اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے کہ سی آئی سف کو بھی بلانا پڑا ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر جو اسطحانے پولیس ہے اس کی جمعیداری بنتی ہے کہ وہ معاملے کو کنٹرول کرے اور اس طرح کے معاملے بھوش میں سامنے نہ آئے لگاتا ہے کیونکہ یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے پہلے بھی اس سے پہلے بھی کئی ساری گھٹنا ہے یہاں پہ ہوتی رہی ہے اس طرح کے معاملے طول پکڑتے رہے ہیں لیکن ایک جو پرساسن ہوتا ہے جو بیچو کے پرساسن اس کا پراتمی کیے کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملے کو بڑھنے سے رہے ہیں لومس اتنا تو تہہے اتنا تو تہہے کہ اگر اب بھی پرساسن نہیں جا گا تو یہ کہنا پڑے گا کہ کئی ایسے چھاتر جو پڑھائی کرنے کے لئے یہاں پر آتے ہیں ان کے بھوشے کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے وہ بھی اس تمام طرح کے جو ہنساتمہ کے ستیتیاں ہیں اس کی جد میں آجاتے ہیں اور خانمہ وستہ پر سوال اٹھتے ہیں اور جو اندر کی ستیتیاں ہیں وہ اور بھی زیادہ تناپون ہو جاتی ہیں جب بھی اس طرح کی کھٹنائیں ہوتی ہیں چلیے آپ لگاتار نظر بنائے رکھئے آگے بھی آپ سپڈیٹ لیتے رہیں گے فیلال لومس آپ کا بہت بہت شکریہ